موسیقی اس میں اس سال کی بات نہیں کروں گی میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں سلاب جو ہے وہ سلاب 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 ہم لوگ پتہ نہیں کسویں صدی سے بھی آگے آگئے ہیں لیکن ہم ابھی بھی یہی سن رہے ہیں سلاب آتا ہے میں نے سنا تھا کہ جو 1965 کے لوگوں جو گاڑیوں میں گدہ گاڑیوں میں آرہے ہیں تو وہ زمانہ ذہن میں آنا لگتا ہے سلاب آگیا ٹھیک ہے آنڈی طوفان بار ملکوں میں بھی آرہے ہیں لیکن وہ کوئکلی اس کو کلیر کر دیتے ہیں میں نے ابھی خود سنا پھر وہی بات ہے ٹی وی پر ہم لوگ پندرہ سال پچھے سال پیچھے چلے گئے یہی کیا بات ہوئی ڈیزاسٹر ڈیفرنٹ کنٹریز میں آتے ہیں چائنہ میں آتے ہیں امریکہ میں آتے ہیں ہمیں یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اب ہم پیچھے پچھے سال چلے گئے ہم کیا ابھی بھی آگے بہن نہیں سکتے ہم ابھی بھی ترقی آفتہ ملک میں شامل نہیں ہیں پھر میں نے سنا کہ ولوچستان جو ہے اس کو دوبارہ آباد ہونے میں اس کو دوبارہ ریکاور ہونے میں پچھے سال لگے یہ کیا کوئسچن مارک ہے لیٹس سی میں پیری میجر صاحب سے پوچھوں پھر طلا سے بات کرتے ہوں جی سر میرے اس سوال کا جواب دیجئے دیجئے جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور دیکھیں بیسکلی اس کے دو تین ریزنس ہیں پہلا ریزن تو آپ نے جو کہا تھا انڈیا انڈیا تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے رہے گا کبھی فرینڈشپ نہیں ہو کر رہے گا یہ تو آپ بھول جائیں میں دو دو جنگیں لڑی ہیں تو آج نو کہ اس کا کیا ہے تو انڈیا سے تو آپ کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں وہ آپ کی پیت پہ چھوڑا ہی بھوکیں اچھا اب رہ گئی بات دوسری اپنے انٹرنل انٹرنل لوگ بھی ہمارے میں نام نہیں لوں گا میں نام لیا تو پولٹیکل بھی ہو سکتا ہے ہاں جی میں جنرل بات کروں کہ وہ بھی اپنے مفاد میں ان غریبوں کا اور ان کا خیال نہیں کرتے وہ بجے ہیں اور اسی لئے ان بڑے بڑے وڈیروں کے جو ہشر ہوا ہے جو گالیاں سنی ہیں جو لوگوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے میں اندہیر کہہ رہا ہوں جنرل بات کروں کسی ایسے تیسری چیز آپ نے خود کرنا ہے اب آپ نے خود کیا کرنا ہے یہ ہمارے ملک حکمران ہمارے لوگ جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو انہوں نے نہیں کیا آج دک اور جن کو آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ تھا کالا باغ ڈیم اوکے آج کل بھی میں ایک ویڈیو اپنے چینل پہ ڈالی ہے میک ٹی وی پر آپ اس پہ پور ہسٹری دیکھیں اوکے اس پہ میں نے دکھایا کیا ہے اس کی ڈیزاسٹر دکھائی ہے اس کے بعد دکھایا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ چذباتی بندہ ہے اور صحیح بات کر رہا ہے اور کالا باغ جہاں بننا تھا وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہے اوکے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کالا باغ اگر بن جاتا تو اپنے اچھی سپورٹ مطلب کم سے کم یہ جو قدرتی مطلب چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ آپ اسپانی کو سیف کر سکتے ہیں سیف کر کے فائدہ کر سکتے ہیں پورا آپ کا یہ ایک بات سمجھ میں نہیں جاتی میجر صاحب ہمارے دوسرے کنٹری سے ہم بہت کچھ سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں لوگ ایک دفعہ وزٹ کر کے آتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر یار ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم کر بھی سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے آئے دونوں مجھے سینیٹر عبدالحسیب صاحب کی بات یاد آگئے کہ پاکستان میں میں نے ان سے کہا پاکستان میں ایشوز کر رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے ہم ایشو بناتے ہیں ایشو کچھ بھی نہیں ہے کہتا کہ کیا نہیں ہے پانی ہے کھانا ہے یہ ہے وہ ہے اچھی ہوا ہے چار موسم ہے اور کیا چاہیئے لیکن ہم لوگ خود ہی اس کو ایشو بنا کے اس سے سیاست کرتے ہیں لیٹسی یہ ایک بہت بڑی ایک گفتگو ہے میں تلہ کے پاس جاتا ہوں تلہ نے ایک اپیل کی تھی میں چاہوں گی اس کو ذرا یہ ریپیٹ کر دیں یہ اپنے اپنے جتنے بھی چاہنے والے ویورز ہیں اس وقت جہاں جہاں پر وینس ایج ڈی ٹی وی چینل دیکھا جا رہا ہے سبھی تلہ کی آواز سنیں توبا فاؤنڈیشن سے دیکھیں اس وقت پورا ملک اسی فیصد دوب چکا ہے میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور ہم کراچی کی حوالے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کراچی کا بنیادی حق ہے وہ کراچی کو پروائیٹ کیا جائے جب بھی ملک میں کوئی ڈیزاستر آتا ہے خواہ وہ زلزلہ ہو سیلاب ہو لوگ ڈاؤن ہو کرونا ہو یا کوئی بھی ناغانی آفت ہو تو کراچی والے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پورے ملک کا ساتھ دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم دانا رویہ دکھاتے ہیں لیکن کراچی شروع سے ہی نگلک کیا گیا آرٹیکل ون فورٹی ہے آرٹیکل ون فورٹی بی کی جو پٹیشن ہے اور جو ہمارا لائے وہ یہ کہتا ہے کہ کراچی کا جو فرد واحد ہے وہ بھی با اختیار ہونا چاہیے اپنے گلی محلے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ہونی چاہیے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کراچی کی سڑکیں ہیں جو کراچی کا انفرسٹرکچر ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کراچی میں اوور بلنگ کی وجہ سے جو آج کراچی کا پچھ ستیس ہزار روپے کمانے والا شخص جو جو پریشان ہے ہم اس کے لئے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کے اوپر بھی نظر سانی کی جائے اور جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آج اس بات کو دیکھ لیں آج عملی طور پر جو ہے وہ کراچی والے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ کراچی نہ صرف پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے بلکہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر پاکستان میں آتا ہے تو یہی کراچی کے لوگ ہیں جو آگے جاتے ہیں اور ہم بھی طوبہ فارمڈیشن والے بھی اس وقت کراچی میں اپنا کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو انٹرس فری لون دیتے ہیں جس میں کوئی سود نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو لے کر اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اپنا کاروبار جنریٹ کرتے ہیں میڈیکل ہماری فیسلیٹیز ہیں جس میں عدویات مفت فرام کی جاتی ہیں مریضوں کو اس کے علاوہ وکیشنل ٹریننگ ہے ایڈوکیشن ہے تعلیم بالغہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہم کراچی میں کر رہے ہیں تو ہم دیکھنے والوں سے جو ہمارے سٹیک ہولڈرس ہیں آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی بات دور ہیں تو آپ خدارہ اس وقت اس ہمدردانہ رویے کو مزید پروان چڑھائیں اور آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کراچی کو بھی دوبارہ سے اس کی اصلیت اور اس کی اصل حالت میں لاکر کراچی والوں کو کم از کم سکون کی نیند سونے دیں اور کراچی والوں کا دل تھنڈا کریں لیکن اگر آپ اسی طرح سے زیادتیاں کرتے رہیں گے وہ کوٹا سسٹم ہو وہ لسانیت پرستی ہو کچھ بھی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دل بھی کھٹا ہوگا اور ساتھ ہم بلوچستان کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو بلوچستان میں سلاب آیا وہاں کے انفرائیسٹرکچر کو اور خاص طور پر جو پروینچل گورنمنٹ ہے بلوچستان کی اس کو بھی چاہیے کہ وہ بلوچستان کے جو مظلوم عوام ہیں ان پر بھی رحم کریں اوکی طلا کا یہ میسیج آپ کو مل گیا ای آی ایف جس اونی ٹو منٹس تو میں ایک ایک منٹ کا میسیج ان لوگوں سے لاسٹ میسیج روں گی سر میجر صاحب یہ آپ کا کیمرہ اپنی عوام سے کیا کہتے ہیں اسپیشل کہتے ہیں میں اپنے ہم وطنوں سے یہ کہوں گا کہ خدا رہا خدا رہا اس ملک کو اپنا جانیے اس ملک کے لئے آپ کچھ کریں صرف اپنا پیٹنا بھرے پاکستان کو بھی دیکھیں پاکستان کو پھلنے پھولنے دیں خود نہ لوٹ کے کھا جائے غریب عوامہ کا بھی خیال کریں تو پاکستان کو لوٹنا چھوڑ دو پاکستان کو لاکے دو کیا بات یہی آپ کر سا سر مجھے تو لگا اپنے عوام کو نہیں حکمرانوں کو میسیج دے دی ہے اچھی حافظ صاحب آپ کو ابھی چھوٹا سا میسیج ہو جائے میں بھی اپنے حکمران طبقہ اور عوام دونوں سے اپیل کروں گا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے مذہب سلام اپنے ملک پاکستان اپنے قوم اپنے وطن اپنے شہر اپنے عوام کا حمدق خیرخواہ اور وفادار بن کر رہنا چاہیے اور وہ تمام پالیسی اختیار کی جائے جس سے اپنے ملک کے لیے بہتری ہو سکے عوام بھی اور حکمران بھی اپنی اپنی ذمہ دارے کے وہ ادا کریں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت شکریہ شاید سب اور طلاح آپ کا بہت شکریہ میں جیسے آپ کو بہت شکریہ thank you so much ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا یہاں لیں گے چھوٹی 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 بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ ساوی کے ساتھ